السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے اور بہت زیادہ مزے میں ہوں گے تو جناب آج ہم بنانے والے ہیں کین ان کے سٹائل میں فروزن کوفتاز بہت ہی مزے دار تو جناب اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون سالٹ ایک ٹیبل سپون ریڈ پیپر چاہیے دو سے تھری ٹیبل سپون گرین چلیز کرش کی ہوئی ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ بنے لیا ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ اور دھنیا پاودر لیا ہے ایک سمال آنین کرش کیا ہوا یعنی کہ کٹنگ فارم میں لیا ہے اور جنجر اور گارلک کا جو پیسٹ ہے وہ ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کے بعد میں لوں گی چکن بون لیس اس طرح سے میں نے ہاف کے جسے تھوڑا سال موسٹ یہ زیادہ ہی ہوگا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے کیونکہ اس فارم میں ہی ٹھیک سے چوپ نہیں ہوگا تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسیز میں ایک تیز چھوڑی کے ساتھ کر لیں گے اس طرح سے اور جناب اس کے بعد ہم اس کو کسی چوپر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سب کچھ چوپر میں اٹ کر دیں گے پہلے چکن اور اس کے بعد تمام مسالہ جات اور جنجر گارلک اور آنین اور چلیز اگرہ ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ اٹ کیا ہے چلیز اٹ کر دی ہیں اور جناب یہ جو کوفتاز ہیں یہ بلکل کینن کے سٹائل میں بنتے ہیں ایک سے چھے ماہ تک فریز کر سکتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں میں نے سب کچھ اٹ کر دیا ہے تو چوپر کو میں چلا دوں گی اور اس کو اچھے سکیمے کو یک جان ہونے تک جو ہے وہ چوپ کروں گی تین سے چار منٹ تک الموسٹ میں نے اس کو چوپ کیا تھا جب تک میری ریکوارڈ جو شیپ ہے یا فارم ہے کیمے کی وہ نہ ہو جائی دیکھیں اس طرح سے یہ چوپ ہو رہا ہے اور جناب یہ تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو کھولوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کسی بھی پلیٹ میں نکالوں گی اور اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کہ میں نے چکن کو کس حد تک چوپ کیا ہے ایکچلی اگر ہم چکن کو ٹھیک سے چوپ نہ کریں تو کفتے ٹھیک سے جھڑتے نہیں ہیں اور ان کو بغیر فرائے کیے بھی ایزیلی مسالہ بھون کے ان میں ڈال کے پکا سکتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے جناب میں نے ایک بول میں پانی لیا ہے ایک سادھی پلیٹ لینی ہے جس میں ہم کوفتے بنا کر رکھیں اور اس طرح چھوٹے چھوٹے بالز لے کے ان کو اچھے سے ملا کے اور گول کر کے رکھتے جانا ہے نارمل سائز میں جناب پانی ملانے سے کفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹتے پکاتے ہوئے اگر ہم آئل ملائیں گے تو مائٹ پوسیبل کہ یہ آپ کے مسالے میں رکھتے ہی ٹوٹ جائیں لیکن پانی ملانے سے بہت اچھے سے پکتے ہیں اور جناب اس طرح سے آپ کے ہاتھوں کو بھی نہیں چپکتے تو اس طرح سے آپ نے بالز منا کے رکھ لینے ہیں درمیانے سائز میں اور ان کو کسی بھی پلاسٹک کے ایک برتن میں کر کے آپ نے اوہر نائٹ فریز کرنا ہے اور فریز کرنا کے بعد اس طرح سے کسی بھی سپیچولا کی ہیلپ سے یا شوری کی ہیلپ سے اس کو سپریٹ کرنا ہے اور کسی بھی زیب بیگ میں یا ہوم کے جو الارم سے شوپر مل جاتے ہیں ان میں ہم نے اس طرح سے اس کو فریز کر دینا ہے تو یہ ایک سے چھے ماہ تک بلکل ٹھیک رہیں گے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ نکیبان